اگر آپ کو C6-7 میں ڈسک باہر آ گئی ہے تو اس کا کیا مطلب ہے C6-7 میں اگر سلپ ڈسک ہے یا پی آئی ویڈی لکھا ہے آپ کے ایمارے میں اس کا مطلب یہ ہے کہ گردن کے اس پارٹ میں سروائیکل سپائن میں جو ڈسک ہوتی ہے اس میں ایک ڈسک اپنی جگہ سے ہل گئی ہے جب C6-7 کی ڈسک اپنی جگہ سے ہلتی ہے تو نارملی C7 کی نرف کو وہ دباتی ہے جس سے کہ اس مسل میں ٹرائسپس مسل میں کمزوری ہو سکتی ہے یا رسک کے پارٹ میں کمزوری ہو سکتی ہے اور اس انگلی میں سنپن ہو سکتا ہے نارملی پیشنٹس کو اس طرح کے سمٹمز ہوتے ہیں جیسے گردن سے درد شروع ہو کے ہاتھ میں جا رہا ہے اور وہ درد کبھی کبھی بڑا سیویر ہو سکتا ہے تو اگر اس طرح کا تیز درد ہے یا ہاتھ میں ویکنس ہو رہی ہے یا نمنس ہو رہی ہے اور آپ نے اپنی ڈاکٹر کو دکھا ہے جنہوں نے ایمارے کیا ہے اور C6-7 کی نرف آپ کی پریس ہو رہی ہے تو پھر آپ کو علاج کی ضرورت ہے نارملی 95% لوگوں کو اس میں کبھی سرجری کی ضرورت نہیں ہوتی 5% سے کم لوگوں کو سرجری کی ضرورت پڑتی ہے باقی لوگ میڈیسن سے ایکسرسائز سے فیزیو تھریپی سے ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں اس میں نارملی ہم دو سے چار ہفتے کے لئے دوائیاں دیتے ہیں فیزیو تھریپی چلتی ہے اور پیشنٹ ٹھیک ہو جاتا ہے ریئرلی ہمیں کبھی کبھی سرجری کی ضرورت پڑتی ہے اور سرجری کے لئے بھی ہم آج کل مایکروسکوپک ٹیکنیک یوز کرتے ہیں جس میں ایک چھوٹا سا انسیجن آتا ہے نیک میں آگے کے پارٹ میں اسی کے تھرو یا تو ہم ڈسک ریپلیسمنٹ سرجری یا فیوجن سرجری کرتے ہیں جب ہم ڈسک ریپلیسمنٹ سرجری کرتے ہیں تو نارملی 45 ایرز سے کم ایج والے پیشنٹس میں کرتے ہیں اور اس کا فائدہ یہ رہتا ہے کہ اس سے گردن کا مومنٹ جو ہے وہ بھی پورا رہتا ہے اور آجیو باجیو کی ڈسک میں ڈی جنریشن کے چانسز بھی کم ہو جاتے ہیں جب ہم فیوجن سرجری کرتے ہیں تو نارملی 45 ایرز سے اوپر والوں میں کرتے ہیں اس سے تھوڑا ایجیسن سیگمنٹ ڈی جنریشن کے چانسز بڑھ جاتے ہیں بٹ وہ بھی کوئی بہت زیادہ سگنفیکنٹلی نہیں بڑھتے ہیں تو اگر آپ کو اس طرح سے ڈسک کی پرابلم ہوئی ہے اور آپ کے امرائی میں آیا ہے تو ڈونٹ وری آپ اچھے سے اپنے ڈاکٹر کو دکھائیے جو بھی وہ ٹریٹمنٹ ریکمینڈ کر رہے ہیں وہ فالو کریں اور آپ جلدی ہی ٹھیک ہو جائیں گے Thank you